ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناریل تیل ہمارے شریر سکن اور ہیر کے لیے کتنا اچھا ہے لیکن اگر وہ شد اور اوریزنل ہے تب لیکن آج کے اس ملاوٹی دور میں شدتہ کی امید رکھنا ذرا سا مشکل ہے اور ویسے بھی میری ماں ایک بات کہتی ہے کہ ہمیں بازار سے صرف وہی چیزیں لینی چاہیے جنہیں ہم گھر پر نہ بنا سکیں تو کیوں نہ ہمیں کام کریں ہم اس ناریل تیل کو گھر پر ہی بنائیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی آسان ہے شروعات میں ٹرائے کرنے کے لیے آپ تین سے چار ناریل تک لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے پانی کو نکال کر الگ کر لیں گے آپ اسے پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ناریل تیل بنانے کے لیے ہمیں صرف ناریل کی گری کی ضرورت ہے جب یہ گرییاں نکل جائیں تب ہمیں اسے قدوکس کی سب سے بارک چھیدوں میں سے قدوکس کرنا ہے اور جب یہ بلکل بارک قدوکس ہو جائے تب ہمیں اسے ایک بڑے بھگونے میں الگ سے نکال دینا ہے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے جس میں یہ آسانی سے ڈوب سکے اب ہمیں اسے پانی کے ساتھ اچھے سے میش کرنا ہے جس سے کی ناریل اپنا سارا رس اس پانی میں چھوڑ دے اور کوکونٹ ملک تیار ہو سکے اب ہمیں اسے ایک بڑے بھگونے میں الگ سے چھان کر رکھ لینا ہے اب ہم اسے آٹھ سے دس گھنٹے تک کے لیے ڈھک کر رکھنا ہے آٹھ سے دس گھنٹے تک ڈھک کر رکھنے کے بعد یہ اوپر ملائی کی طرح جم جائے گا اگر یہ دھنگ سے نہ جمیں تو سب سے لاسٹ میں آپ اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسے اتارنے میں آسانی ہو اب ہمیں اسے دھیمی آج پر پٹنے کے لیے رکھنا ہے دھیمی آج پر پٹنے کے بعد دھیرے دھیرے ملائی اپنا اویل چھوڑنے لگے گی اور لاسٹ میں اویل اور کچھ بیکار ٹکڑے بچیں گے انہیں آپ چھان کر الگ کر لیں اور اویل کو الگ نکال لیں ہمارا کوکنٹ اویل تیار ہے ویڈیو سے جڑی ادھک جانکاری کے لیے آپ ہمارا پیج لائک کریں درگھائیو بھاور